مجھے تو پانچوں کے پانچوں مضبونوں میں پپو فیل ہوتا نظر آ رہا ہے ہم جیتیں یا ہاریں ہر دو صورت میں ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول ہے سپریم کورٹ سے تابوت ثبوت اور بھوت نکلے گا پپو پانچ مضبونوں میں فیل ہوتا نظر آ رہا ہے عوامی تحریک کے سلبرہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پانچ کا ٹولا نواز شریف کی سیاست خراب کر دے گا ہودیبیا پیپر ویلز میں یہ لوگ پھس چکے ہیں سب سے بڑا کے سب سے بڑی پیشیاں انتظار کی گھڑیاں ختم پیشیوں بیارات اور دستاویزات کا حتمی جائزہ جائیٹی کل ساٹ روز بعد اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جوا کرائے گی پورے پاکستان کی نظریں پیراما کے اس پر کراچی کے ہلکا پی اے سیکس چودہ کا مار دھان اور ایکشن سے بھرپور زمینی ایلیکشن کئی پولنگ سٹیشن پر کارکونا نام نے سامنے دستو گرے با چنیسر گوڑ کا پولنگ سٹیشن میدانے جنگ بنا رہا پیپلز پارتھی ایمکی ایم اور آزاد امیدوار کے پولنگ ایجنٹس گتھم گتھا پولنگ کا عمل معطل رہا رینجرز اہلکار انہیں صورتحال کو کنٹرول کیا پی جی رینجرز سین میڈر جنرل محمد سعید کا چنیسر گوٹ کا دورہ کہتے ہیں لوگ بغیر کسی خوف کے ووٹ ڈال رہے ہیں بعد میں پولنگ سٹیشن میں سے صرف ایک پولنگ سٹیشن پر بدمزگی ہوئی بدم نے پھیلانے پر دو افراد کو گریفتار کیا دیا چنیسر گوٹ پہ آزاد امیدوار اور جیالوں میں ہاتھ اپائی گورنمنٹ بوئی سیکنڈری سکول پولنگ سٹیشن نمبر پچاسی میں خواتین رینجرز اہلکاروں کی کاروائی پولنگ ایجنٹس اور عملی کی تلاشی خاتون پولنگ ایجنٹس کے پرس نے شراف تھی کارٹ کی کوپیاں برامت تحریک انصاف اور مسلمی اگنون نے پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا احزاب آئیت کر دیا تحریک انصاف کے رہنما حلیب عدل شیخ اور مسلمی اگنون کے مقابی رہنما سلطان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مدوار دھاندلی کر رہے ہیں ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا گیا ایمکی ایم کے امیدوار کامران تیسوری کا کہنا ہے کہ ہمارے ایم این اے محفوظ یار خان کو مارا گیا پیپلز پارٹی کی کارکنال نے آزاد امیدوار کی پولنگ ایجنٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا الیکشن میں پولنگ کے عمل کو روکنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ڈی آئی جی نے شکایت سنی ان سنی کر دی پی ایس ایک سو چودہ کا زیمنہ الیکشن ایمکی ایم کے رعوف صدیقی اور تحریک انصاف کے حلیم شیخ کی ملاقات دونوں رہنماؤں کی خوشگوار مون میں بات چیت ایک دوسرے کو گلے لگا لیا سعید غنی کا کہنا ہے کہ ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اپنے تحافظات سے الیکشن کمیشن اور رینجرز کو آگاہ کر دیا نبیل گبول کہتے ہیں دھانلی کرنے والے دوہزار اٹھارہ کی تیاری کر رہے ہیں الیکشن کمیشن صورتحال کا نوٹس لے جنال جنیو سمیلت انڈرنیشنل فٹبالرز آز زندہ دلانے لاہور کے مہمان انڈرنیشنل فٹبالرز کا خصوصی تیارہ کراجی سے لاہور پہنچ گیا فورٹریس ٹیڈیم میں بھی فٹبال میچ کے لیے تیاری اور جاری سیکیورٹی کے سخت انتظابات شہریوں کا جوشک خروش روچ پر حکومت نے عدلیہ کی توہین پر کمر قسلی اپوزیشنل لیڈر خرشید شاہ کہتے ہیں نواز شریف اور وزراء کا دھنکیہ میز رویہ عدل و انصاف کی پامالی کے مترادب ہے قطری شہزادہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے قطرہ رہا ہے جی آئی ٹی تحقیقات حکمی فیصلے سے پہلے عوام کے سامنے لانے کا متانبہ نواز زرداری سمیش سارے سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے اپنے قوم اساملی جمشید دستی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کسی کو وزیر آسم نہیں بنائیں گے بلکہ اساملی توڑ دیں گے جی آئی ٹی کے فیصلے کو پوری قوم تسلیم کرے گی حکومت نے پینامہ کیس کا غصہ ان پر نکالا جنوبی وزیرستان کی علاقے آزم ورسک میں گھر پر دستی بم سے حملہ دو خواتین سمیت تین افراد جانبہا گیارہ زخمی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان کا لائن اف کنٹرول پر چیل کوٹ اور ستوال سیکٹر میں بھاتی فائرنگ سے مزید تین جہادتوں پر شدید احتجاج بھاتی ڈی پی آئی کامیشن کے دوبارہ دفتر خارجہ طلبی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت سلامتی کونسل کے خراردادوں اور اقوام متحدہ فوجی مبصر میشن کے منڈیٹ کو سبتائی کر رہا ہے سیون شریف میں انڈس ہائیوے پر منی ٹرک کی موٹر سائیکل رکشہ کوٹک کر جوابہ حق ہونے والوں کی تعداد چھے ہو گئی تین زخمی مرنے والوں کا تعلق کراچی کے ایک ہی خاندان سے تھا تمام افراد کراچی سے زہبن جا رہے تھے مسلم اکنون کی رکنے صوبائے سملی فریحہ فاطمہ چرافک حادثے میں زخمی ہو گئی ایم پی اے فریحہ فاطمہ فیصل آباد سے لاہور جا رہی تھی حادثہ ساہی والا انٹرچینج کے قریب گاڑی کے ٹائر پھٹنے سے پیش آیا سی ایم ایس لاہور منتقل کر دیا گیا ہے ایم پی اے کی بہن اور بھابی بھی زخمی ہو گئی ویہاری میں سشنہ والا روڈ پر آئل ٹینکر اُلٹ گیا لوگ ڈیزل ڈرموں میں نکالنے لگے پولیس اور سیول ڈیفنس کابلہ موقع پر نہیں پہن سکا اور گیم بکھے لیں ورزش بھی کریں آپ کو بتائیں کہ پوکیم آن گیم ورزش کا ذریعہ بن گئی محققین کا کہنا ہے کہ گیم نے لوگوں کو پارک اور سڑکوں کے چکر لگانے پر مجبور کر دیا موسیقی